بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال آپ سب کے امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے میں نے بنائے تھا چکن ویجیٹیبل رائس اور یہ بہت مزدار بنتے ہیں سمپل سی اس کی ریسپی ہے اور بہت جلد مطلب جھٹ پٹ آپ بنا سکتے ہیں اس میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور پیاز اور ٹوماتر سے بھی آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے اچھا جن چیزوں کی آپ کو ضرورت اب ہوئی ہے اور یہ اس میں سبزیاں اور گوشت جائے گا گوشت اوپشنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو اس کی جگہ آپ چکن کیوب یا چکن پاودر اگر آپ کے پاس آویلیبل ہے تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں ڈالنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بھی نہ ڈالیں ویسے ہی یہ جاول بہت اچھے اور مزدار بنتے ہیں میں نے تقریباً اس میں ایک کلو چکن لیا ہے اور ایک کلو یہ بونلس اور تھوڑے بہت ہڈی والا چکن ہے اور اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے اور یہ شملا مرچہ ہری اور یہ تقریباً دو کپ ہوگی اور اس کو میں نے لمبائی میں کاٹ لیا ہے اسی طرح بند کو بھی ہے بند کو بھی کا یہ ایک پھول ہے تقریباً دو سے تین کپ ہوگا اور اس کو بھی میں نے لمبائی میں کاٹ لیا ہے یہ مطر ہے مطر ایک کپ ہے اور اس کے ساتھ ہم یہ لسن ڈالیں گے لسن تقریبا دو سے تین ٹیبل سپون آپ ڈالیں اس میں ادرک کھری مرچہ کچھ بھی نہیں جائے گا صرف ہم نے لسن ڈالنا ہے اور چاول میں نے تقریبا چار گلاس لی ہے آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں میں چار گلاس کے حساب سے ریسپی بنا رہی ہوں چار گلاس یا ایک کلو اچھا جی اس میں جو مرچ مسالے جائیں گے نمک تقریبا چار سے پانچ ٹی سپون اور کٹیوے لال مرچ یہ تین ٹی سپون اور جو کالی مرچہ وہ تقریبا ڈیو ٹی سپون کے قریب ہم ڈالیں گے سب سے پہلے ہم آئل ڈالیں گے اور آئل ڈال کر اس کو گرم کریں گے اور پھر ہم اس میں آئل تقریبا اس میں ہوگا ایک سے ڈیڑھ کا جب لسن ہلکا سا فرائی ہو جائے اس وقت پھر ہم اس میں چکن ڈال دیں گے چکن ڈال کر آنچ ہم نے تھوڑی سی تیز رکھنی ہے اور گوشت کو فٹا فٹ پکانا ہے فٹا فٹ پکانے کا مقصد مطلب جلد پکانے کا مقصد یہ ہے اور آنچ دیں اس رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے گوشت میں جو ہے مطلب سمیل نہیں آتی گوشت پانی نہیں چھوڑتا بلکہ اس کا پانی اندر ہی حشک ہو جاتا ہے اور آپ نے گوشت کو اچھی طرح پکانا ہے اب یہ ہلکا سنیری کلر کا ہو جائے گوشت تو اس وقت آپ اس میں مٹر ڈال دیں اور اگر ہو سکے تو تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی کالے مرچ جو ہوں مسالے ہیں اس میں سے بھی ڈال دیں اسے گوشت میں بہت اچھا ذائقہ پیدا ہوگا اور جب مٹر فرائی ہو جائے اس وقت پھر آپ اس میں جو مسالے ہیں وہ ڈال دیں مسالے ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح فرائی کرنا ہے مرچیں کٹیوے مرچیں ہیں آپ اس میں تھوڑی اگر زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس میں شملہ مرچ اور بند کو بھی ڈال دیں گے اور جب یہ شملہ مرچ اور بند کو بھی فرائی ہوگی تو اس وقت پھر ہم نے اس کو اس میں چاول ڈال دیں گے اب ہم شملہ مرچ اور بند کو بھی کو تھوڑی تیز آنچ پر سٹر فرائی جسے کہتے ہیں اس طرح کریں گے گلانا نہیں ہے وہ جب چاول ویسے تو یہ مکس کرنے چاہیے جیسے بریانی ہوتی ہے ویسے زیادہ مزے کے لگتے ہیں لیکن آسانی کے لیے آپ اس طرح جس طرح میں بنا رہی ہوں اس طرح بھی بنا سکتے ہیں یہ بہت آسان ریسپی ہے اب یہ شملہ مرچ اور بند کو بھی سوفٹ ہو گئی ہے تو اس وقت دھولے ہوئے جو چاول ہیں جو میں نے دھو کر رکھے ہوئے تھے تقریباً پندرہ بیس منٹ کے لیے پانی میں وہ میں اب ڈالوں گے اور ہم چاول دھونے کے بعد اس عریق دھونے کے بعد ڈالنے کے بعد اب ہم نے چاولوں کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے آنچ اپنے بہت تیز نہیں رکھنی بلکہ ہمیں تھوڑی مدھمی رکھنی ہے جب چاول فرائی ہو جائے تو اس وقت پھر آپ نے اس طرح تیز تیز فرائی نہیں کرنا بس ہلکا سا جیسے آئل میں پکانا ہے تو اس وقت آپ نے دو سے تین ٹی سپون کے قریب زیرہ ڈالنا ہے اور دو سے تین ٹی بل سپون کے قریب آپ نے سرکہ ڈال دیں سرکہ لیموکہ جوز جو بھی ہے آپ وہ ڈال سکتے ہیں ویسے سرکہ زیادہ بہتر رہتا ہے اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے میں نے چار گلاس چاول لیے تھے تو میں اس میں آٹھ گلاس پانی ڈالوں گی اور اگر نئی چاول ہیں تو پانی تھوڑا سا آدھا گلاس کم رکھ لیں اور اگر پرانے چاول ہیں تو پورا پانی ڈالیں اور اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ چاول زیادہ پانی لیتے ہیں اب ہم اس کو بوائل آنے دیں گے اور جب پانی خوشک ہونے کے قریب ہوگا اس وقت پھر ہم اس کا نمک چیک کریں گے اگر نمک کم لگے تو آپ نمک زیادہ کر لیں اور پھر دم پر رکھتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ دم پر پاک چاہیں گے اور بہت مزیدار بنتے ہیں دیکھیں کتنے کھلے کھلے چاول بنے ہیں کوئی چاول نہیں ٹوٹا ورنہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ چاول ٹوٹ جاتے ہیں اور زائقہ بلکل ہی آتا ہے اس دن ہمارے گھرمز دور لگے ہوئے تو گھر میں تھوڑا بہت کام تھا ان کو بھی ہم نے یہ بنا کے دیئے تو انہوں نے کہا کہ بہت مزیدار چاول ہیں گرمیوں کے موسم کے حساب سے بہت جلدی بن جانے والی ڈش ہے اور مجھے میدہ آپ سب کو بہت اچھی لگی ہوگی میں انشاءاللہ آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں ملوں گی اپنا بہت سارے حیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ